اسلام علیکم دوستو ایک ایسی ساہرہ کا جس کا ذکر بائبل میں ملتا ہے کتاب سیموئل اور کتاب سیراخ میں اس عورت کو ایندور میں رہنے والی ایک ایسی عورت بتایا گیا ہے جو روحوں سے رابطہ کر سکتی تھی بائبل ہی کے مطابق اس عورت کی ذریعے حضرتی تعلوت نے بنی اسرائیل میں گزرے ایک نبی حضرت شیموئل علیہ السلام کی روح سے رابطہ کرنے کے لیے اس عورت کی خدمات حاصل کی تھی مسیحی اور یہودی افراد میں یہ عورت وچ آف ایندور کے نام سے معروف ہے ایندور اسرائیل کے ایک قدیم گاؤں کا نام تھا جو وادی جزریل میں موجود تھا یہ عورت اسی گاؤں کی رہنے والی تھی حضرت تعلوت نے اس ساہرہ کی خدمات کیوں لیں وہ کونسا مسئلہ تھا کہ جسے حل کرنے کے لیے حضرت شیموئل علیہ السلام کی روح سے رابطہ کیا گیا بائبل میں بیان ہوئے ان معفوق الفطرت واقعات کو بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اپنی اپنی کتب میں رقم کیا ہے لہٰذا ان تمام سوالات کی جواب جاننے کے لیے ہم یہاں تاریخ ابن کثیر کا سہارہ لیں گے جس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے حضرت تعلوت علیہ السلام سے تو آپ سب ہی واقف ہوں گے یہ بنی اسرائیل کے وہ بادشاہ تھے جنہیں ان کے نبی حضرت شیموئل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے منتخب کیا تھا حضرت تعلوت ہی کی سربراہی میں بنی اسرائیل نے قوم امالکہ سے جنگ کی اور ان پر فتح حاصل کی تھی قوم امالکہ کا امیر جالوت نامی ایک انتہائی طاقتور اور قویل جسہ انسان تھا حضرت تعلوت نے اپنی فوج میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی جالوت کے مقابلے پر آ کر اسے مارے گا حضرت تعلوت اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گی اور اسے اپنی آدھی سلطنت بھی انعیت کر دیں گی اس پر حضرت دعوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر سے نکلے اور دیو حیقل جالوت کو صرف چند ساتوں میں ڈھیر کر دیا حضرت تعلوت نے حضب اعلان دعوت علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور انہیں اپنی سلطنت میں بھی شریک کر لیا لیکن حضرت دعوت علیہ السلام کی شجاعت و دلیری کی وجہ سے بنی اسرائیل تعلوت سے کہیں زیادہ ان کی عزت کرنی لگی جسے دیکھ کر تعلوت ان سے رشک و حسد کا شکار ہو گئی اور انہوں نے دعوت کو قتل کرنا چاہا تو بنی اسرائیل کے علماء نے انہیں اس عمر سے روکا جس کے جواب میں تعلوت نے ان علماء میں سے اکثر کو قتل کر دیا تاہم وہ حضرت دعوت علیہ السلام پر قابو پانے اور انہیں قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے کچھ عرصی بعد جب حضرت دعوت کا جذبہ رشک و حسد کم ہوا تو انہیں اپنی غلطی پر ندامت محسوس ہونے لگی دعوت کو بنی اسرائیل کے ان علماء کی آوازیں سنائی دینے لگیں جنہیں انہوں نے قتل کروایا تھا انہیں قتل ہونے والے یہودی علماء کا ایک ساتھی جو گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا اس نے حضرت تعلوت کے سامنے ایک ایسی عبادت گزار ضعیف عورت کی نشان دہی کی جو مستجابت دعوات ہونے میں مشہور تھی جب اس عورت کو بلائی گیا تو وہ تعلوت کو ایک نبی علیہ السلام کی قبر پر لے گئی اور اللہ تعالیٰ سے انہیں زندہ فرمانے کی دعا کی اس کی دعا واقعی بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی اور وہ نبی اپنی قبر سے زندہ ہو کر نکل آئی اس عورت کی درخواست پر بنی اسرائیل کے اس نبی نے حضرت تعلوت کو اپنی گزشتہ گناہوں سے خلاصی کا طریقہ بتایا وہ طریقہ یہ تھا کہ تعلوت یہ ملک چھوڑ دی اور خدا کی راہ میں اس وقت تک کافروں سے جہاد کرتا رہی جب تک قتل نہ ہو جائی اور یہ میت کی شکل میں یہاں واپس نہ آئی اس نبی کی زبان سے یہ باتیں سن کر تعلوت نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اپنا ملک چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئی اور اس وقت تک راہ خدا میں جہاد کرتی رہی کہ جب تک قتل نہ ہو گئی بائبل میں قبر سے زندہ ہونی والی ان نبی کا نام حضرت شیمویل علیہ السلام بتایا گیا ہے جبکہ حضرت امام ابن کسیر اپنی کتاب میں ان کا نام حضرت یوشہ علیہ السلام تحریر کرتی ہیں اسی طرح وچ آف اینڈور کو جسے بائبل میں ایک ایسی عورت کا نام دیا گیا ہے جو روحوں سے رابطہ کرنے میں ماہر تھی جبکہ امام ابن کسیر اسے ایک عبادت گزار اور ضعیف عورت تحریر کرتی ہیں دوستو یہ واقعہ مسلمانوں میں اتنا زیادہ مقبول عام نہیں لیکن مسیحی اور یہودی لٹریچر میں اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اہل کتاب کے نزدیک یہ وہ پہلی عورت ہے جسے وچ کرافٹ یا ماورائی علوم سے جوڑا جاتا ہے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے